اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اور محبوب کریم نے اپنے فرمان میں برکات کے اسباب بیان فرمائے ہیں آج پوری دنیا میں خاص کر پاکستان میں مسلمانوں کو بہت زیادہ برکتوں کی ضرورت ہے برکات سے نوازنے والا کون ہے تبارک اللہی بیدہی الملک تبارک اللہی نزل الفرقان قان اللہ تعالی انا لہو الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین سب کو برکتوں سے نوازنے والا رب العالمین ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ لہو الخلق خبردار اس خلقت کو بنانے والا بھی اللہ ہے والعمر حکم چلانے والا بھی اللہ تعالی ہے تبارک اللہ وہ اللہ برکت والا ہے تبارک اللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے اس کی برکتیں کیسی ہیں تبارک اللہ بیدہی الملک برکت والی ذات اللہ تعالی کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت و ملکیت ہے تبارک اللہ نزل الفرقان برکت والا اللہ ہے جس نے یہ فرقان پیارا قرآن سچ کا اعلان حق کا بیان دلوں کا نور جینے کا شعور زندگی کا دستور حیاتی کا منشور عرض سے آنے والا نور تمہیں دیا ہے اور نازل فرمایا پھر آدمی جتنے بھی مسلمان ہیں مرد ہیں عورتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پھر مالک کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں پھر مسلح بکڑے ہو کر قبلہ روخ ہوتے ہیں قبلہ روخ ہوتے ہی ہاتھ بانتے ہی پہلے کیا پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھنے کے ساتھ ہی کیا پڑھتے ہیں وَدَبَرَتَسْمُدَا اللہ برکت والا اسم تیرا ہے انبیاء کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے اللہ اولیاء کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے تو تیرے نام پہ تن مندھن قربان کرنے سے اللہ سب کو برکتوں دینے والا تو ہے مجھے بھی برکتوں سے نواز دے ہمیں بھی برکتوں سے نواز دے جواب ملتا ہے برکت لینا چاہتے ہو پہلے ایسے کرو فَسْتَ بِكُلْ خَيْرَات کیا فرمایا فَسْتَ بِكُلْ خَيْرَات جلتی کرو دیر نہ لگاؤ خیرات نیکی کے کام میں دیر و تاخیر سے اللہ پر سستی سے کام نہیں لینا نیکی ہے آزان ہو گئی ہے نماز میں تاخیر نہیں کرنی وقت آگیا گئے تو اللہ اکبر قربانی جہنے میں تاخیر نہیں کرنی ہر حال میں یار گفتار اقوال کردار لیلو نہار کے ایک ایک معاملے میں تم نے تاخیر نہیں کرنی اللہ کیا کرنا ہے وہ سارے اوہ الہ مغفرت ام ربکم جلتی کرو دوڑتے آؤ دیر نہ لگاؤ مغفرت کی طرف آؤ جب تم آؤ گے بخشش کی طرف معافی مانتے ہوئے آؤ گے تو اللہ نے تو جنت ایسی بنائی ہے جس طرح زمین آسمان کا تم فاصلہ دیکھ رہے ہو اس سے بھی کہی بنا فاصلہ اللہ کی جنت کا ہے تمہارے لیے انتظار ہو رہی ہے لیکن تم اس طرح کرو برکات کے اسواں تلاش کرو وہ کیسے سبب ہے کس طرح برکت ملتی ہے لَإِن شَكَرْدُمْ لَعْزِيضًا نَدُمْ بڑی برکت ان کو ملتی ہے جو ہر حال میں میں یار میں شکرانیں ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شکرانیں ادا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اصل بے برکتی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان بھی بڑے ہیں نہ شکریں بھی بڑے ہیں کوئی آدمی اپنی گناہوں کی شامت اپنے ساتھ والے فریق کو رفیقہ حیات کو کوئی اپنی والدین کو کوئی اپنے شگرد کو کوئی اپنے ساتھی کو کوئی اپنے پاگلہ کو کوئی اپنی جماعت کو کوئی اپنے دوسرے پروسی کو دوسرے کو دے رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہمارے خسار ہیں اپنے کرتود اپنے معاملات نہیں نظر آتے برکت کا ملتی ہے حجیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بادل میں آواز سنتا ہے جہاں فلان کے باپ کو پھانی پھلا بادل جلتی کر فلان آدمی کی کھیتی کو پھانی کی ضرورت ہے جلتی جاؤ اس کا باپ پانی کے لئے ترس رہا ہے آدمی سنتا ہے یار یہ بادل کو آڈر ملے بادل اُدھر ہی جا رہا ہے یہ پہاڑ کے اوپر ساتھ ساتھ دوڑتا ہے دیکھتا ہے ایک آدمی نے کسی اٹھائی ہے اور راستے بنا رہا ہے پانی کے بادل بھی اُدھر جا رہا ہے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کا نام جائے وہ کہتے ہیں نام میرا عبد الرحمن ہے عبداللہ ہے فلان ہے وہی نام جو بادل کو آڈر ملا وہی نام تھا اچھا بھائی کیا خوبی ہے کہ لگا اصل خوبی یہ ہے میں تو اپنے مال کے تینی سے کرتا ہوں جب دھیلے اٹھاتا ہوں جب پھال اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں ایک اللہ کے لیے ایک اپنے لیے جو اپنے اخراجات کیے ہیں اور ایک سبحان اللہ جو اخراجات کیے ان کے لیے ایک اپنی ضروریات کے لیے ایک اللہ کے لیے ہوتا کیا تھا برکاتی برکاتی جب ایسے قسم کے پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے نئے چودلی آئے نئے میاں راجے نئے ملک نئے زمیدار پھر کیا ہوا اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ کَمَا بَلَوْنَا سَحَابَ الْجَنَّةَ اِذْ اَقْصَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَعْفَ عَلَيْهَا قَعِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَعَسْبَعَتْ قَسْنِينَ فَتْمَادْوا مُسْبِحِينَ اَنِغْدُوا عَلَى عَرْسِكُمْ اِنْ كُوتُمْ صَالِمِينَ فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَدُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ هَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَهَدَوْ عَلَى هَلْدِلْ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَعَوْهَا قَالُوا قرآن بتا رہا ہے سج کا اعلان بتا رہا ہے کہ جب لوگ نیت کے اللہ پر غلط نیت والے برکرین لوگ آئے اس طرح کے آئے جن کے ارادے حضائم دین کے لئے اچھے نہیں ہیں وہ کون ہیں اولاد اچھے لوگوں کی ہیں لیکن ہیں نخلف صحیح خلف و رشید نہیں ہے اب انہیں کیا کہا اِذَا قُسَمُوا سب بھائیوں کو بلائے آقسم اٹھائی بھائی بات سنو ہمارا بابا جو سیدھا سادہ آدمی تھا وہ تو مساجد مدارس یتین بیوگان مستحقین پہ بہت دولت ہوتا تھا لیکن خون پسینہ ہمارا ہے وراثت ہماری ہے ان کا کیا حصہ ہے آپ کیا کرنے ہیں اِذَا قُسَمُوا صحب نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دینا اس کا مقصد ہے برکت کا سبب اللہ کا نام ہے بلائیں کل جاتی ہے صدقہ کرنے سے برکتیں آ جاتی ہے اللہ کے نام پہ خرج کرنے سے اپنے آب آسمان سے بادنوں کو آجا ملتے ہیں دوڑ کر آ کر پانی برساتے ہیں لیکن یہ بدبخت اس طرح کی سوچ بنا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَدَتْ سَبْعَسَنَا بِلَا فِي كُلِّ زُنْدُ لَتِنِّ اَتْحَبَّ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ شَاءَ وَاللَّهُ وَاسْلٌ عَلِيمٍ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے جیسے ایک گندم کا دانہ بیجنے والا بیج کر آ گئے کندے پہ گندم اٹھائی موٹر سیکل سیکل پہ اٹھائی فصل بیجنے کے لیے جا رہا ہے جب اٹھانے کے لیے جا رہا ہے پھر کندہ نہیں موٹر سیکل نہیں پھر ٹریک ٹرالی آ رہی ہے ٹریک آ رہے ہے یار یہ تو وہی چودری ہے نا جس نے بیجا تھا تو موٹر سیکل پہ ایک ٹھیلی لے کر جا رہا تھا اصل وجہ کیا ہے دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو وہ خالق ہے وہ تو وہ مالک ہے پھر مرحمت واؤں بھیدے پھر بردہ لٹھن بھاری پھر نال اندازیں نیم سامیں ریج کریں جگ سارا قدرت سینٹی پانی ہوتے بیج زمین جپالے پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے جیوں جیوں پر شکریں انگوری شاخہ جاؤں اتا نازک نرم جنا جیورے شم تیو 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 جا ہتاں پتر شاخہ نازک مکم پھالا جائے بکلیاں ہر آفتی رکھ بکاوے میں بے ستے پھلیاں اردہ نے بانے بے لکیاں خالی نام جو کھاور والا کھاور والیاں خبر نکائی جانے رب کا عالا دنیا والوں کو سمجھایا مالک کریم نے سکھایا ایسے سمجھایا کہ دنیا میں جنی بسر کرنے والوں دیکھ لو مالک تمہارا کونے ہیں خالق تمہارا کونے ہیں ایک دانے کے اوپر اللہ نے سات سو دانے بنائے ہر اللہ اکبر ایک دانے پہ مالک نے ایسے بنایا کہ سات سو دانے پھر ایک سات گوشے بنائے ہر گوشے میں سو سے زیادہ بھی بنا دیا واللہ ہو یو ضائف علمیشا اس کا مقصد برکت جو ہے اللہ کے نام پہ خرج کرنے میں ہم نے برکت یہ سمجھئے سود پر دولت جمع کرنے میں اور سود پر رقم دینے میں سودی کونٹ کھولنے میں پھر برکت کیسے آئے گی کہ ملک العذاب والعذاب الآخرت اکبر لو كانوں یعلمون غلط دوستی وفا نہیں کر دی اے بے حیائی حیاء نہیں کر دی کسور ہوں دل ضرور اپنے اس طرح تو قدرت سزا نہیں کر دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی تبے حیائی حیاء نہیں دین دی کسور ہوں دل ضرور اپنے اس طرح تو قدرت سزا نہیں دین دی ہوا کیا یہ رات کو اٹھ کر جا رہے ہیں کہ دن کو قسم اٹھائی ہے کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا اب جاتے ہیں آگے جا کر دیکھیں فاس بہت قسرین وہاں سب کچھ کٹا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی فصل ہے نہیں ہے یہ کہتے قانو انہ نوالو او چودریوں زمیداروں میاں راجوں بھائیو یہ بتاؤ یہ ہمارے بابا کا دیرہ یہی ہے یہ فصل یہی ہے بابا ہاتھ ہمارا ہی ہے وہ کہلے کہ ہاں یار فصل تو یہی ہے لیکن ہم راستہ باستہ نہیں بھولیں کچھ لوگ کہتے قانو انہ نوالو ہم کے کسے دوسرے کے دیرے پہ پہنچ گئے ہیں کیا ہماری تو بڑی فصل تھی تیار تھی سب کچھ تھا اب ویرس کیسے لگ گئی آگ کیسے لگ گئی جل کیسے گئی بدبختی کیوں آئی عرشِ الہانا یا پیارا قرآن آیا بل نحن محروم ہون بھائی ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے علادیں ٹھیک نہیں ہیں عزائم ٹھیک نہیں ہے ہم نے غلط قسمیں اٹھا لیئے اب ہماری نیت کھوٹی ہے تو عرشِ صدا بھی مل رہی ہے بل نحن محروم ہون یہ دنیا کی محرومی ہمیں مل گئی ہے آج ہمیں کچھ نہیں ہے وجہ کیا ہے بل نحن محروم یہ محرومی ہے قدالک العذاب او بھائی یہ دنیا کا عذاب ہے ہماری فصل بربادی ہے وجہ اراد ہے حلد ہے وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ حَلَاكِ بَتَائِيهِ جَا رہا ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح حج فرض ہے جس طرح روضہ فرض ہے جس طرح جس طرح فرض ہے اسی طرح ہمارے اوپر اللہ کے نام پہ زکاة دینا بھی فرض ہے لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں اراد ہے ٹھیک نہیں ہر آدمی لینے والا ہے اللہ کے نام پہ مستحقین کو دینے والا کوئی نہیں نہ قیدی کسی کو نظر آتے ہیں نہ بیمار نظر آتے ہیں نہ مجبور اپاج نظر آتے ہیں نہ بیوہ یتین نظر آتے ہیں نہ مدارس کے طلبان نظر آتے ہیں یہ فقرآن تو نظر نہیں آتے ہیں لِلْفُقْرَانِ لِلَّذِينَ أُحْسِرُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اصل مستحق تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں رکھ کر دین کی علم حاصل کر رہے ہیں دین کی تربیت حاصل کر رہے ہیں عقیدے کی فختی لے رہے ہیں اب دنیا والوں کو شمجایا قدالک العذاب بھائی یہ دنیا کا عذاب ہے وَلَعَذْعَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرِ یعنی برکت اٹھ گئی اب برکت کس کو ملتی ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْرَسِتِهُ وَمِنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَوَّ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ کونوں کے توکر والے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُنُونَهُمْ وَإِذَا ذُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانُ وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ اصل جو لوگ تقویٰ اخطیار کرتے ہیں توقیل اخطیار کرتے ہیں پرہیزگار بنتے ہیں وہ کبھی قرآن سنسے ہیں روتے بھی ہیں زردے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ برکت توقل والوں کو ملتی ہے برکت کس کو ملتی ہے؟ میں برکت کی اصباب کتنے پیش کروں کوئی ایک مسئلہ بھی آدمی کو سمجھائے تو اس کو برکت مل سکتی ہے پہلے میں نے سنایا کہ برکت ملتی ہے شکران ادا کرنے گا لَإِن شَكَلْدَمْ لَعَزِيزَنَّكُمْ تم شکران ادا کرو تمہیں مزید ملے گا آنکھ دی ہے تو نور ملے گا دماغ دیا گئے تو اس میں اللہ تعالی زکاة فقاة دے گا تو اللہ اکبر دن دیا گئے تو اس میں سوچ و فکر دے گا اللہ نے انگی دی ہے تو اس میں سوچ و چین دے گا تم شکران ادا کرو مال اکمال دیا گئے تو برکت دے گا اگر تم شکران ادا کر دے تو تمہیں برکت نہیں مل سکتی پھر دوسرا مسئلہ میں سنا رہا ہوں توقل کرو کیا کرو توقل کرو گے تو برکت ہوگی توقل کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حق دار کا حق دے دو یہ مجھ سوچو کہ شکر ہو جائے گا کیسے توقل کرنی ہے کیسے اللہ کا شکران ادا کرنی ہے حبیب کریم رعوف الرحیم رحمت للعالمین دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں لوگوں پرندوں کو دیکھا کرو یہ جو پرندیں ہیں نا ان کو دیکھو شکریہ کس طرح ادا کر دیکھیں اور توقل کس طرح گل کے تم تو انسان ہو جوان ہو اپنے نام کے ساتھ اپنے ازاز لکھتے ہو لیکن دیکھو ایک اللہ کی معمولی مخلوق پرندے کو دیکھ لو صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کے شکرانے ادا کرتے ہیں باغات میں دیکھو پرندوں کو دیکھو درختوں کو اوپر بیٹھیں پرندہ نظر نہیں آرہا لیکن شکرانے کی آوازیں آرہی ہیں جب بھی ان کو ضرورت پڑھتی ہے اپنے مالک کا مرک کو دیکھ رہے کوئل کو دیکھ رہے بولبول کو دیکھ رہے چیلیا کو دیکھ رہے وہ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے 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 اللہ کی تاریم کرتے لیکن ہمارا علیہ سوتے رہے سوتے رہے بخت کے وقت میں کم بخت سو گئے برکت کے تیم میں بدبخت سو گئے صبح صبح ہر چیز اللہ کی تاریف کر رہی ہے اور یہ خرادے لگا رہے یہ کہتے ہیں آج ہی دوبارہ ہے دس بجے اٹھیں گے آج آفے جانے ہاتھ بجے اٹھیں گے پہلے نواز صبح قرآن پڑھنا وہ سارا کسی کو یاد نہیں آیا پرندہ نے یاد دلایا مرغ نے یاد دلایا کوئل نے یاد دلایا بلبل نے یاد دلایا اور تو اور میدک نے یاد دلا دیا وہ اتنی اللہ کی تاریف کر رہی ہے کچھ بھی انسان کو سواد نہیں ہو رہا کہ دنیا کے ہر کیلے ہائیوان صبح صبح اللہ کی تاریف پرندے اللہ کی تاریف کرتے ہیں وہ شکرانے ادا کرتے ہیں رحمت دعالم فرماتے ہیں پرندے خالی پیٹ پھر کر جاتے ہیں وابس پیٹ بھر کر آتے ہیں حدیث کو کبھی پھر کر دیکھو پرندوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے نہ ان کے پاس تو کوئی سٹور ہے نہ کوئی پڑھولے ہے نہ کوئی کروٹی ہے نہ کوئی اور کوئی نہ ان کے فردے ہیں نہ ان کے پاس کوئی خزان ہے نہ چیک بکھلے نہ توئی کا باڑی کھا دے نہ ان کے پاس کچھانا پولیس نہ ہر پتالے سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن نہ شکرے بھی ہم جیادا انا اندازل عابدی بھی حدیث پاکیات ہے جو تم یقین کرو گے ویسے اللہ تمہیں کر دے گا ہمارا یقین ہی ہے ہاں میں سناوال کہتے ہیں یا مر گئے نہیں جب کوئی پوچھے سناوال الحمدللہ کہیں ہو کہیں ہو کوئی ملے کوئی پوچھے سناو بھائی کیا حال ہے تو کہنے ہیں الحمدللہ پہلا کلام کیا ہو افضل الدعا الحمدللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ نہیں آرہی سمیں جب آدمی الحمدللہ بڑھتا ہے تو قرآن کہتے ہیں ہمارا بھندہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہم نے اس کو برکت ہے اس وجہ سے جی کہ وہ الحمدللہ بڑھتا ہے اللہ کیسے برکت فرمایا اس کو گھر سے باپ نے نکال دیا وہ باپ کو سمجھانے لگا بابا جن کی تو پوجا کرتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مل کیا تو اختیار رکھتے ہیں ان کی پوجا بنگی ان سے مانگنا ان سے نظر و نیاز دینا اس کا کوئی فیضہ نہیں ہے جن کی اپنی فہمی ابھی ایک مانگ رہی ہے جو خود اختیار نہیں رکھتے تمہیں اناب دیں گے تمہیں شفا دیں گے نہ نلی مطابد مالا یسما ہو ولا یو بسر نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے ولا یو نیان کا شیعہ باپ ایسے دیکھنے لگا بیتا پھر کہتے بابا ویسے بات نہیں کہہ رہا میں کوئی بے علم نہیں ہوں ہاں بیتا کیا بجا ہے یا عدیم بابا بات یہ ہے میرے پاس عرش والے رب نے علم دیا ہے میرے پاس وہ علم نہیں ہے بڑا تو ہے لیکن علم میں بڑا میں ہو عمر میں بڑا تو ہے فتح میں ہوں سارے بابا والداد کی جہالکی تقلید کے سارے بلکت چھوڑ دو میری پیروی کرو یہ سیدھا راست رہے بابا پھر پریشان ہونے لگا تو بیٹا پھر ہوسرا ہوں نہیں کرتے بابا مجھے تو یہ خطرہ ہے کہیں تو شیطان کا کلاس سے لوں نہ بن جائے یا عبت انہی اخاف و یاوسک عذاب من الرحمن کوئی اللہ کے طرف سے عذاب کے اوپر نہ جائے بابا بابے نے کیا فیصلہ کیا اب جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی کیا فیصلہ ہوتا ہے کہتے جاؤ کلاسن لے آؤ جاؤ پتھر اٹھاؤ تھانے پولیس کو ملاؤ بھئی دلیل کا جواب دو کہتے نہیں یہ نہیں اٹھاؤ دو چل لڑنے مالوں کو جواب تو ہے نہیں باب کو کرنے کا بابا میری مال لے بابا کہتے میں پتھر برسا برسا کر تجھے مار دوں گا جان سے میرے گھر سے جلتی کرو نکلو انہوں نے پھر پیار سے کہا اچھا بابا اسلام علیکم میں اپنے اللہ سے تیرے لیے بخشش مانگو گا بابا باب نے گھر سے نکالا نمرود نے دیس سے نکالا برادلی نے اپنے وطن سے نکالا یہ میاں بھیل جا رہے ہیں دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں آگے دوسری رحاظت میں پہنچیں فوجیوں نے گرفتار کر لیا حدیث میں آتا ہے یہ ان فوجیوں کو کہنے لگے سیدنا ابراہیم فوجیوں میں دو نفل تو پڑھنے دو برکت آتی ہے سلاة الحاجہ پڑھنے میں دو نفل پڑھو ابھی برکت ہوگی اس لئے سمجھایا جا رہا ہے جب بھی خطبے کے لئے آؤ ایسے نہیں بیٹھنا مسجد میں جب بھی مسجد میں آؤ پہلے تحییت المسجد تحییت المضو یا سلاة الحاجہ دو رکعات پڑھنی ہے جتنی ہماری مشکلات ہیں اگر اللہ قبول فرمائے تو دو نفل میں حل ہو جاتی ہے اللہ سے یقین یہ ساتھ دو نفل پڑھو یہ دو نفل پڑھنے ادھر فوجی سیدہ سارا کو لے جا رہے ہیں سیدہ سارا واپس آتی ہے ابراہیم علیہ السلام ابھی مسلح پہ بھیجے ہیں کیا فرمارے سارا تو تو اکیلی تھی یہ سہلی کہاں سے لائی وہ مسکلاتی ہے بات سناتی ہے کہ جس بادشاہ کے پاس مجھے نے گئے وہ تو ایک نظر بھی مجھے نہ دیکھ سکا کیونکہ اللہ نے تیری دو نفل میں برکت ڈالی ہے دو نفل قبول ہو جائے تو عزت کا تحفل بھی ہوتا ہے دو نفل قبول ہو جائے تو دنیا میں لوگو اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے دو نفل قبول ہو جائے یہ اور بات ہے کہ تم فرض نہیں پڑھتے نفل کیا بڑھو گی تم کو شکوا ہے کہ مدہ ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں اب دیکھنا 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 ابھی ابراہیم علیہ السلام اچھتے ہیں سارا یہ کون ہیں وہ زبان حال میں خموشی سے کہتے ہیں تیری دو نفل میں اللہ نے برکت ڈالی ہے پہلے تو میں دیری ایک اہلیہ تھی اللہ نے دوسری بیوی دو نفل میں دے دی ہے تمہیں پہلی نہیں ملتی ان کو دوسری بیوی ملی کیسے ملی بھلا دو نفل میں کسی میں تحفظ ملا تو دو نفل میں ملا عزت کا تحفظ ملا دو نفل میں ملا دوسری اہلیہ ملی دو نفل میں ملی فیسوح اس اہلیہ سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی بابا پھر فرما گئے نام اسماعیل کا پہلے لے رہے ہیں وجہ یہیے دو نفل میں سب کچھ ملائے میری اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں جاؤ پوری دنیا کے مایوس مسلمانوں کو کہہ دو کسی نجومی کے پاس تمہاری مشکلات کا حل نہیں ہے تمیز فروش خود تمہارے سے پیسے لے کر دکان چلا رہے ہیں مولوی ملوانے تمہیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں تم ہم سب کی مشکلات کا حل کر کے بازے ہیں اللہ تعالی کے بازے ہیں صرف اللہ نہیں اللہ رب العالمین کے بازے ہیں پورا اس انداز میں نام لو کہ مالے خوش ہو کر کہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں برکتو سے نوال لائے ہیں سبحان اللہ اللہ کیسے برکت دیتے ہیں فرمایا دو نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی عزت کا تحفظ بھی ہو گیا تو سے رہ لیا بھی ملے پھر اللہ نے ایسے فلفل لگایا اسی برس کی عمر کے بعد اللہ نے بیٹے اطاہ کیے اسماعیل دیئے سحاق دیئے بابا جی خوش ہو رہے ہیں فرمایا دیکھنا دیکھنا اللہ تعالی نفرمایا فبشرنا ہاں بی اسحاق بڑاپے میں کہیں اسماعیل و اسحاق کی خوش ہو رہی ہے فبشرنا ہاں بی غلام حلیم کہیں اسماعیل تحمل والے کی خوش ہو رہی ہے فبشرنا ہاں بی سحاق وجہ کیا ہے اللہ نے برکت شکرانے والوں کو دیئے نہ شکریں جیسے ارادہ بناتے ہیں ایسے ہوتے ہیں شریعہ جو بڑے لوگ ہیں نا بڑی عمر کے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں ان کا حرس بڑھ جاتا ہے بڑے آدمی کو چاہیے زیادہ اللہ کا شکرانہ داد ہے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہ ٹیم لگتا ہے نہ زیادہ کی علم کی ضرورت ہے شکرانے کو ادا کرو پھر مالک نے ایسی اولادی ایسی اولادی دنیا والوں کو بتایا کہ ہم نے سیدہ حاجرہ سے اسماعیل دیا اسماعیل سے اللہ نے محمد کریم کی اللہ پاک نے پیدا فرمایا دنیا والوں کو بتایا یہ ساری لڑی کی لڑی اللہ نے دو نفل میں عطا کر دی ہے اب بات ختم تو ہوتی نہیں میں کلوز اور اشار سناتا ہوں اللہ قلیم نے دو نفل میں ایسی برکت رکھی ہے ایک آدمی سوالی پہ جا رہا ہے راستے میں ایک لنگڑا مل گیا لنگڑا کرتا ہے سوالی والے مجھے تو لے چلو اس نے سمجھا چلو جاتو رہا ہوں اس بیچارے کو اکھا لوں وہ نوسربال تھا آگے میرانی میں جا کر اس نے چھوڑا نکالا سوالی والے نے کہا یار سوالی لینی ہے مال لینے حدیث میں آتا ہے یہ کہ ان لگا میں نے جان لینی ہے جند جان اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کن لگا میں جان سے ماروں گا وہ سوالی والا کن لگا اچھا یار لنگڑے ملی دو نفل پڑھنے دے کیا کن لگا مومن کا تقاضہ ہے جب پریشان ہونا ہے کسی مشکلوں معاملات میں کچری میں باد میں جاؤ تھانے میں باد میں جاؤ اللہ اکبر معاملات میں پیپر دینے کے لیے باد میں جاؤ دکان میں باد میں جاؤ کربار میں باد میں جاؤ سفر میں باد میں جاؤ پہلے دو نفل کو پڑھو آج جمعہ کا اللہ اکبر یہ فیدہ ہو کہ ہماری جنگی میں ہمیں پہلے یہ معاملات سمجھائے کہ ہم نے ہر معاملے میں بعد میں جانا ہے پہلے دو نفل پڑھنی ہے تاکہ برکت ملے یہ دو نفل پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے تشہد میں بیتا ہے آخری اللہ حد پڑھ سلام کے قریب ہیں حدیث میں آتا ہے آواز سنتا ہے تو سواری والا ہار آرہ ہے یہ نو سرباز لنگڑا یہ سمجھتا ہے یہ تو ویسے میرے حوالے ہیں اب دوسرے کو بھی میں اللہ حد پر لوٹ لوں کھڑا ہو کر اس کی سواری کے سامنے آتا ہے اس نے گردن چل گردن پہ تلوار چلائی تم سے سر جدا ہوا اللہ حد پر سلام پیرنے والا جب سلام پیرتا ہے دیکھتا ہے لنگڑے کا سر الگ ہے دھڑا الگ ہے سوار واپس جا رہا ہے تمہاروں سے مالک پہ اسے نوازے گا تم فرض نہیں کرتے وہ نفل میں بھرکتے لے رہے ہیں وَمِنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ایک ایک جملے کی تشریح ضروں یقین طرح کافی وقت درکار ہے میری حسرت رہ جاتی ہے ٹائم باللہ لعبت تیزی سے خدم ہونے کو پہنچ جاتا ہے دیکھنا برکت کے چیزے وَمِنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا تم تقویٰ خیار کرو اللہ تمہارے لئے مخرج نکالے یعنی راستہ نکالے گا تم بڑے پریشان ہو آسانی کا راستہ تقلے میں ہے دو نفل میں ہے تقویٰ میں ہے شکرانے ادا کرنے میں ہے تم اللہ حق پر بڑے بیمار ہو تمہاری شیرت کا راستہ اللہ نے نکالنا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا دیکھو دیکھو جنگی بار یاد کرو مرکز تو ہی دیرا غازی خان کا طالبین ہے تمہیں وہ راستے بتا رہا ہے بڑے راستے سے جب چھوٹے نکالتے ہیں تو راستے پہ لکھو دائیں مخرج مخرج فلا اللہ بھی فرماتے ہیں تمہاری ساری جنگی میں کوئی راستہ نہیں نکن رہا تو تم راستہ تلاش گازوں کے بھائی ساتھ دیں گے تم راستہ تلاش گازوں کے بیٹے ساتھ دیں گے تم راستہ تلاش گازوں کے ماں باپ ساتھ دیں گے نہیں 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 کوئی کسی کا ساتھ نہیں رہتا ساتھ دینے والا ایک ہے وَتَوَقَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونَ جس کو موت نہیں ہے بروسہ اس میں کرو آو یَجْعَensity اللہ مخرج جس نے ایسے راستے نکالے ابراہیم کو بڑا پر باللہ نے شرف اولاد نہیں دین بلکہ اولاد کو پیغمبر بھی بنا دیا شرف پیغمبر نہیں بنایا نے بیت اللہ کبانی مؤسس و امام بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نواز دیا زمزم بھی دے دیا بلہ پاک نے اللہ ہو کر حجر اسود کا بھی اللہ ہو کر مطمئن بنا دیا بیت اللہ کا بھی اللہ نے مؤسس و پانی بنا دیا دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ نے سر بھی اتنی نہیں بلکہ دو جہانوں کے سردار نبیوں کے امام کا جتند دادا بھی بنا دیا ہر دعا قبول ہوتی ہے پہلے آو تو صحیح دعا قبول کرنے والوں کو راضی تو کرو پھر برکت کے چیز میں ہے سلح رحمی میں برکت ہے لڑنے جگرنے میں بے برکتی بہو اور سات جگڑا پرانا ہو رہی ہے بھائی لڑ رہے ہیں باپ بیتہ لڑ رہے ہیں جب روزانہ لڑائی ہوگی نہ تمہاری عمر میں برکت ہوگی نہ تمہارے مال میں برکت ہوگی میں تو برکت کی اسواب آپ کو سنا رہا ہوں یجعل لہو مخرجا راست اللہ نکالتا ہے کیسے نکال دے ویرزکہ من حیط لا یعیزی جا 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 ج اتنی پیسے تو نہیں ہیں ہاں بھئی کیا ہے تیرے پاس صرف دو ٹکے ہیں وہ بازار میں دو ٹکے لے کر جاتا ہے مچھلی والا کہتا ہے یار اتنے کی ملتی تو نہیں ہے چلو یہ جو ہڈیوں کا دھانچہ کمزور مچھلی ہے یہ لے جا اس نے دو نفل پڑی ہے وہ گھر لاتا ہے اس کے پیٹ پہ تکویر پڑتا ہے مچھلی ہے مچھلی جو ہڈیوں کا دھانچہ اس کے پیٹ میں سے لال جواہر ہیرے موتی نکلتے ہیں وَيَلْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْدَسِمْ قدم قدم بے برکت ہوگی تمہارے تصبر میں بھی نہیں ہوگا اکیدہ ملا پرندوں کو خالی پیٹ جاتے ہوئے سپیٹ بھرنے والا کون میں روزانہ پرندوں کو دیکھتا ہوں وہ اکیلے کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتے یا ویسے دوڑ کر نہیں جاتے پہلے اللہ کی تعریف کرتے تعریف کرتے کرتے جب دس بیس پچاس سو جمع ہو جاتے پھر ایک ساتھ اٹھتے ہیں اس کا مقصد ہے ایک ساتھ کھانے میں جانے میں بڑی برکت ہے واپس ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں سب انہیں پیٹ بھار لیا ہے اوپر شکریں بھی پھرتے ہیں نیچے شکاری بھی پھرتے ہیں لیکن ان خالی پیٹ والوں کا پیٹ بھی بھرا گیا ہے زندگی بھی بچ گئی ہے تم رات دن در رہے ہو کبھی مہگائی میں کبھی حسد میں کبھی ویراست کھانے میں کبھی ملاوت کرنے میں جو ساری چیزیں پر بھرتی کی ہے وَدَبَرَدْ اسْمُكَا برکت والا نام کس کا ہے اگر جنگی اس کے نام سے کرو یَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْيَسِبْ وَا ایسے دے گا جہاں تمہیں وعم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ کیسے تُو دیں دعوہ مَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَوَا حَسْبُهُ تم اللہ بے توقل کرو اللہ کا فیئے فیزا عظم تَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ اب لمبی بات نہ ہو جائیں اللہ اکبر شاعت و کلول بات سناوں برکتیں کیسے ملتی ہیں فَقُلْ تُسْتَهُ فِرُو رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارا مَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارا آخری بات سنو کبھی زیادہ لمبے بات پہلے بھی بھول جاتا ہے میں تو شاعت کلول بات سنانے کا عادی ہو میرا نظریہ یہ تھوڑی بات تو زیادہ یاد رہ جاتی ہے سب میری بہنیں سب میرے بھائی سب میرے بدرگ سب بچے سب بیتیاں یہ یاد کر لو اس تغفیروں رب کون تم سب مبخشش مانگو معافی مانگو اپنے رب سے مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارا بہت بڑا بخشنہار ہے بڑا غفار ہے کیسے بچنا ہے جرسل السماع علیکم مدرارا جیسے باغ والے کو اللہ نے پانی آسمان سے بادل بھیج کر دے دیا تھا اس طرح تمہیں بھی دے دے گا اوہ اللہ لی اندل من السماعی حیمان لکم منہو شراب ومنہو شجر فیہی دسیمون ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والعنام کس کس بات کو سناؤں کیسے بلکتے آتی ہیں جب آدمی کہتے ہیں اللہم مہنزل علین الخیص اللہ تعالی کی طرف سے عرش اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے جلتی کرو بارش برسا دو میرے بندے بارش مانگو جب بندے اللہ اکبر خارج کرنا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہم ماتی منفقا خالفا اللہ خارج کرنے والے کو یہ برکہ دیتا ہے پھر اللہ اکبر بندہ توقع و بھروسہ و سہارہ لیتا ہے بندہ گناہوں کی معافی جاتا ہے تو اللہ برکہ دیتا ہے بندہ سلعہ بھی کرتا ہے تو اللہ برکہ دیتا ہے بندہ سابر بن کر اللہ کی طرح مو کر کے دو نفل پڑتا ہے تو اللہ برکہ دیتا ہے اور برکت کے سباب بتاؤں برکت کے طریقے اتنی ہیں اتنی ہیں آپ کو ایک اپنا لو چلو سبر اپنا لو شکر اپنا لو نفل کا طریقہ اپنا لو اور تھوری پہ زیادہ اللہ اکبر اللہ کے شکرانے ادا کرو لڑائی جھگنے سے بچ جاؤ اگر شکرانے نہیں ادا کرو گے سبر نہیں کرو گے ساری جہدات کہاں لگے گی تھانے پہ کچیری پہ ہسپتالوں میں پھر ایزالٹی کیا نکلے گا پہلے پیسے لگ گئے تھانے میں پھر کئی سال تک کچیری میں یہ لٹواتا رہا لٹواتا رہا جب دولت ساری لگ گئی تو آخر میں خود ہسپتال میں خود لگا رہا ہے اب یار مجھے کوئی دینے والا بھی ہیں یا سارے لینے والے کوئی بتا ہے ہسپتال کسی کو پیسہ دیتی ہے تھانا کبھی پیسے دیتا ہے کچیری پیسہ دیتی ہے تو پیسے میرے لگتے ہیں نا تو کیا ضرورت ہے کچیری تھانے ہسپتالوں میں جانے سے جرخن سنے اللہ دیناتے نہ خرچا کریں دے ہماری مقدمے دے چتیاں دے لیندے کچیری تھے جو کچھ بچا گھن کے ہوندے ہوندے میں نقصان کھاتے ہزار بہن بھائیوں کی لڑائیوں تھانے والوں کی کچیری والوں کی موج بن گئے جب آدمی جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں بس اگلی پیشی پہ تیرا فیصلہ تیرے حق میں ہے لیکن پہلے میری فیز نکالو پھر جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ابھی ایک نقل رہتی ہے بھائی وہ دس ہزار میں نکلے گی پہلے منسل کے بھی پیسے آپ نے دینے ہیں اچھا اس کا بھی دے لو اچھا آگے پیشی میں آنا پھر ابھی چھ مہینوں کے بعد ابھی گرمیوں کی چھٹی ہے اب چھ مہینوں کے بعد تیری ایک پیشی ہو رہا ہے پیسے بنا کر رکھنا اب ایک مرلے کی لڑائی نے ایک دیوڑ روپے کے کھائے اور آخر میں میرا سر بھی کھایا خرچہ کر کر کے کر کر کے عادی کو شگر ہو گئی فیصلہ نہ آیا اس دل کا مریض بل گیا فیصلہ نہ آیا یہ کبر میں پہنچ گیا فیصلہ نہ آیا پھر کیا ہوا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کر لے کے یار ہمارا باپ اس کو یار معاف کر دو وہ آم بھی آپ کو معاف کر دے ان کے ساتھ جن کے ساتھ لڑائی تھی وہ ساری لڑائی پر چہد میں بٹھا کر دو آخر میں ستم کے لڑائی جب تک میں زندہ رہا لڑائی میرے سر میں رہی اس کا خفیرو رب کا کھوم بخشش مانگو اپنے رب سے لیکن بخشش اس کی قبول ہوتی ہے جو پہلے دوسروں کو بخش دیتا ہے تم کہتے ہو ہم کسی کو معاف نہ کریں ہمیں معاف کر دیا جائے جائے یہ نہیں ہوتا پہلے در گزر کرو مافی مانگو معاف کر دو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا استغفرو ربکم انہو کان غفارا اللہ تو بڑا بچہ نہ رہے یرسل سماء علیکم مدرارا آسمان سے تمہارے لئے بارش کی برکہ برسائیں گے جیسے اللہ نے یمبد لکم ہزرہا پہاڑوں میں زیرات کو پیدا کر دیا والزیتونا پتروں میں زیتون کے باغے والنخیلہ خجوروں کے باغے والعنابہ ونگوروں کے باغے ومنکل سمراد اسم و قسم کے سمراد ہیں یہ سارے کون پیدا کرنے والا ہے پتروں میں پتھر پہ باغ بنا سکتا ہے خجوریں اگا سکتا ہے انگور اگا سکتا ہے وہ لوگوں پتھروں میں اللہ تعالیٰ زیتون کے باغ بنا سکتا ہے کیا تمہارے پتھر دلوں کو مالک لے پاک ساف کر کے برکت والا نہیں مراصلہ بس برکت ہوتی ہے یہ میرے بیر بھائی یہ بچے سب سوچ رہے ہیں کیسے برکت ہوگی جس مال کے لئے لڑتے ہو یہ بے بہا ملے گا وابنین مال سنبھالنے والی اولاد بھی تمہیں اچھی ملے گی فرما بردار ویجعل لکم جنات تمہیں اللہ باغات بھی دے گا ویجعل لکم انہار تمہارا پانی انڈیا نہیں بند کر سکتا اللہ تمہارے لئے نہریں بھی چلا دے آؤ مالک کی بارگاہ میں آجاؤ یہی میری اپیل ہے یہی درخواست ہے کہ سببائی برکت کے اسباب تلاش کر کے مالک کی بارگاہ میں خاص کر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے برکت مانگا کرو درگزرت سوچا کرو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام کے تمام ہمارے اہل وطن کو برکتوں سے نواز دے تمام مسلمانوں کو برکات سے نواز دے اللہ پاکستان کو ہر قسم کے ایسے وسائل دے کہ جس میں برکتیں آئیں اللہ سب قرضیں دور ہو جائیں مسائل کا حل ہو جائیں مشکلات سے نجات دے اللہ یہ تیرا گھر جنہوں نے تعمیر کرایا ہے جیسے جیسے حصہ ملایا ہے جنہوں نے زمین دی ہے جنہوں نے جو حصہ ملایا ہے سب کو برکتوں سے نواز دے ان کے عمر میں اولاد میں رزق میں برکت اتا فرمانے دنیا میں آخرت میں ان کو اللہ حج و ثواب اور برکتوں سے نواز دے یا اللہ ہر قسم کے سکھ اور حل قسم کی آسانی ہے ان کو اللہ نصیب فرمانے جنہوں نے نیک کارنامے شر انجام دیئے ہیں ربنا تقبل منا انکہ اندھا سمیع علیم وطب علينا انکہ اندھا تلاب الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والنحسان ویتائز القربہ وینہان الفاشاء والمنکر والذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما نسنعون